مطالعہ فاکستان میں ہم نے باب اول میں جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک ہے صبحی کانگرسی وزارتیں کانگرس ہندوں کی اس جیسی جماعت تھی اور جب الیکشن ہوئے تھے تو ان کی حکومت قائم ہوئی تھی کب ہوئی تھی 1937-39 مطلب 37 سے لے کے 39 تک ان لوگوں نے حکومت قائم کی تھی اپنی اور اس حکومت میں کیا جو ہے وہ اعتماد کیا تھے مسلمانوں کے خلاف اور کس کس طرح سے مسلمانوں کو عذیت جو ہے وہ پہنچا تھی وہ آج ہم نے اس میں اس ٹاپک میں پڑھنا ہے 1935 کے دستور کے تحت یعنی کہ 1935 کا ایکٹ جو آیا تھا برطانیہ میں اس ایکٹ کہتا ہے 37 میں جو ہے وہ صوبائی انتخابات ہوئے تھے لوکل لیول پہ الیکشنز ہوئے تھے بلدیاتی الیکشنز بھی اس کو کہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کہیں گے سوری اس میں جو ہے وہ صوبائی انتخابات ہوئے تھے تو صوبوں کے جو لیول ہے وہاں پہ صوبائی سطح پر جو ہے وہ تو کانگریس جو تھی وہ اس نے کیا کیا تھا گیارہ میں سے سات صوبوں یوپی اتر پردیش ان کا ایک صوبہ تھا سی پی جو ہے وہ سینٹر پروینس بیہار اڑیسا مدرس بمبائی اور صوبہ سرحاد میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی حکومت قائن کی تھی کانگریس نے تو صوبہ سرحاد میں تو یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے ان سب تمام پروینسز میں تو 37 میں کانگریسی رضا تھے جو قائم ہوئی تو ہندووں کا رام راج کا جو خواب تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا یعنی کہ ان کا کیا خواب تھا کہ اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا ٹھیک ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تمام ان پہ جو ہے وہ ظلموں سے دم کرنا اور اپنے کلچر کو جو ہے وہ ہر شوبے میں ہر لیبل پہ جو ہے وہ اس کا پرچار کرنا تو یہ ان کا جو دیوریشن تھا 37 to 39 تقریباً سوہ دو سال یا دو سال کا تھا تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ حد گھنڈے جو ہے وہ استعمال کیا اور اپنی جو تہذیب و ثقافتی اپنے اقائد تھے ان کی ان کو جو ہے وہ پرموٹ کیا اس میں اس کو کانگریسی عامریت کا دور بھی کہتے ہیں کیونکہ کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی منمانیاں کی تھی اور ہر لیول پہ جو ہے وہ اپنے ہندو کلچر کو پرموٹ کیا تھا اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے ہے مخلوق حکومت بنانے سے انکار کیونکہ کانگریس نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے یعنی کہ انہوں نے قومی مفاد توقع کی جاری تھی کہ قومی مفاد کے تحت وہ مسلم لیگ کے ساتھ حکومت بنائیں گے لیکن کانگریس نے مسلم لیگ کو اتدار میں شامل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلم لیگ کی ارکان پر شرط آئیت کی گئی کہ اگر وہ حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کانگریس میں شامل ہو جائیں اس طرح کانگریس مسلم لیگ کے وجود کو ختم کرنا چاہتے تھی تو مسلم لیگ نے سب سے جو مین مسئلہ تھا ایک یہ تھا کہ انہوں نے مخلوق حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی جو ہے وہ صرف حکومت قائم کی تھی رابطہ عوام مہم بجائے مسلم لیگ کے تعاون کرنے سے انہوں نے جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنا جو ہے وہ رابطہ قائم کر لیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کانگریس کی قیادت کو تسلیم کر لیں اور ایک الگ قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے اس چال کو رد کرتے ہوئے مسلمانوں نے کانگریس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اسلامی شائر جو تھے ان کی بے غرمتی یعنی کہ اسلام کے جو ہمارے مساجد تھی جو مقدس جگہ تھی ان پر جو ہے وہ ان کی بے غرمتی کی گئی ان پر حملے کیے گئے اور جو محرم کے جلوس ہوتے تھے اس میں جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ پتاخے وغیرہ چھوڑ دیتے تھے تو یہ اس وجہ سے بہت سے انہوں نے طریقے جو ہے وہ استعمال کیے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ عذیت میں مبتلا کرنے کے لئے اس کے علاوہ جو ہے وہ گائے کے جو ہے وہ زبہ پار یعنی کہ اس گائے کو زبہ کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی کیونکہ ہندو گائے کی پوجہ کرتے تھے اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آیا اور اس نئے نظام میں ہر وہ اقدام جائز تھا جس سے ہندوستان میں رام راج قائم ہو سکے بندے ماترم ترانہ یہ ترانہ تھا جو وہ کانگرس کے جلسوں میں پہلے جو گاتے تھے یا مطلب اس کا افتتاح جب کرتے تھے تو اس ترانے سے کرتے ہیں جیسے ہمارا قومی ترانہ ہے نا ایسے تو ان کا یہ بندے ماترم ترانہ تھا اور پھر انہوں نے کیا کیا جب ان کی حکومت قائم کی گئی تو سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات کا آگاز اسی ترانہ سے کیا جاتا تو جو بھی تقریبات ہوتی ہیں اس میں اس ترانے کو جو ہے وہ اس کا آگاز اسی سے کیا جاتا اس نغمے میں جو ہے وہ پیغام کیا تھا کہ بھارک کی دھرتی ماتا اپنے فرزندوں کو سلام بھیجتی ہے اور استعداد کرتی ہے کہ مجھے ملیچوں کے قدموں سے پاک کریں یعنی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ملیچ کہتے تھے نہ پاک کہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ ترانہ جو ہے وہ ہر تقریبات میں شامل کر لیا اور قائدی آدم نے بندے ماترم کو مسلمانوں کے خلاف اعلانے جنگ قرار دیا اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہے ترنگا جھنڈا یعنی کہ یہ ان کا جھنڈا تھا اندوں کا ترنگا تو انہوں نے ہر سرکاری اور غیر سرکاری امارت پر اس کو لہرانہ شروع کر دیا اور یہ کانگریس پارٹی کا جھنڈا تھا جسے وہ قومی پرچم کے طور پر جو ہے وہ ہر ایک کو سلامی دینی پڑتی تھی یعنی کہ کانگریس کا جھنڈا تھا تو ہر بندے کو اسلامی دینی پڑتی تھی قومی پرچم کے دور پر اس وجہ سے مسلمانوں کے لئے بڑا مشکل تھا کہ وہ ایزا مسلم اس کو سلام دیں تو جو مسلمان پھیرے سرکاری ملازمین تھے یا جو شامل تھے اس میں ان کی مجبوری تھی تو مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس میں جھنڈے کا مقصد کیا تھا کہ یہ تمام قوموں کے اتحاد کی علامت ہے اور یہ لہراتہ ہوا خوبصورت لگتا ہے نیرو نے جو ہے وہ کہا جب کانگریس نے اس قانونی خلاف ورزی کی جانب توجہ دلائی تو نیرو نے بات پر ٹالتے ہوئے کہا کہ ترنگے میں مختلف رنگوں کا اتحاد کی علامت ہے اور یہ لہراتہ ہوا خوبصورت لگتا ہے تو مسلمانوں کو لیکن اس بات کا یقین تھا کہ وہ ان کے کلچر کو کبھی بھی ایڈاپٹ نہیں کر سکتے واردہ سکیم یہ ایک تعلیمی سکیم تھی اس کا کیا مقصد تھا کہ تعلیمی داروں میں جو ہے وہ مسلمان جو بچے تھے ان کی ذہنیت میں ہندو کلچر کو جو ہے وہ ان کا منٹلی طور پر ان کو پریپیر کرنا کہ وہ جو ہے وہ ہندو مذہب کو ایڈاپٹ کریں اور اپنی زندگی میں شامل کریں ان کے عقائد کو چینج کرنا تو اس جو تمام تعلیمی دارے تھے اس میں جو ہے وہ اس کو شامل کیا گیا اور افسوس کی بات کیا تھی کہ یہ سکیم ایک کانگرسی مسلمان ڈاکٹر زاکر حسین کی سربراہی میں کام کرنے والی دس رکھنی کمیٹی نے تیار کی تھی یعنی کہ جو یہ سکیم تیار کی گئی تھی اس میں جو لیڈر تھا وہ مسلمان نونوں کا رہنما تھا لیکن وہ کانگرس کا ممبر تھا اس وجہ سے اس کو یہ کرنا پڑا ویڈیا مندر سکیم یہ بھی ایک سکیم تھی جس میں جو ہے وہ مسلمان ہیں بچوں کے ذہن میں ہندوستانی تعذیب کی عظمت جو ہے وہ اجاگر کرنا اور سی پی کے وزیراعلا شریف شکلا نے یہ سکیم نافذ کی ویڈیا مندروں میں زیر تعلیم مسلمان طلبہ کو ہندووں جیسا لباس پہننا پڑتا اور ان کی مورتیوں کے سامنے یعنی جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس کے سامنے مسلمان بچوں کو بھی ہاتھ جو ہونا پڑتے اور دعا میں شریک ہونا پڑتا تو اس شرمناک سکیم کے خلاف مسلمانوں نے شدید اتجاج کیا اردو زبان کانگریس نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں اردو کو ختم کر کے جو ہے وہ ہندی کو رائج کر دیا اور اردو کو جو ہے وہ ختم کر کے اس میں جو ہے وہ اپنی زبان کو نافذ کر دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ ایزا جو ہے وہ افیشیل لینگویج کے طور پر جو ہے وہ ہندی کو رائج کیا گیا تو اردو قائد اعظم نے کانگریس کی اردو دشمنی کو اسلامی تحزیب و تمدن کے لیے پیغام میں مرد جو ہے وہ قرار دیا یعنی کہ اگر مسلمان اپنے اس کلچر تحزیب کو بھول جائیں گے اور اپنی اردو زبان کا تحفظ نہیں کریں گے تو ان کی اردو زبان ختم ہو جائے گی تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنا اتجاج شروع کر دیا اور اتظامی اور عدالتی امور میں جو ہے وہ مداخلت ججوں کو دھمکیاں دی جاتی کوٹ سے فیصلے اپنی مرضی کے کروایا جاتے مسلمانوں کے حقوق سلک کیا جاتے تو یہ تمام جو کام تھے یہ ہندووں نے اپنا جو یہ جو حکومتی دور تھا اس میں کیے معاشری اور معاشرتی دباؤ جو مسلمانوں کی جائے داتیں تھیں ان پہ زبردست کی جو ہے وہ قبضہ کر دیا جاتا ٹیکس کی شرحہ جو ہے وہ بڑھا دی گئی مسلمانوں پہ اور انہیں جو ہے وہ ملیچ اور ناپاک کے پوارتے تھے معاشرتی دباؤ ڈالا جاتا مذہبی دباؤ ڈالا جاتا تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لئے یہ بہت ہی عذیت کا دور تھا اس کے بعد جو ہندو تہوار کی سرپرستی یعنی کہ جو ان کے تہوار تھے مثلا دیوالی گنپتی ہولی یہ سارے ان کے ہندووں کے تہوار تھے ان کی سرپرستی کی گئی سرکاری طور پر ان کو برموٹ کیا گیا لیکن مسلم تہوار یعنی کہ اید الفطر ایدال لزا شبہ میرہ شبہ قدر جیسے مواقع پر خفیہ ہندو تنظیموں کے ذریعے فسادات جو ہے وہ کرائے جاتے بلاؤسٹ کروائے جاتے دھماکے کروائے جاتے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ عذیت دی جاتے ہندو مسلم فسادات کانگریسی وزارتوں کے طرزی عمل نے دونوں قوموں کے تعلقات میں مزید تلخی پیدا کر دی اور جگہ جگہ جو ہے وہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اس سوا دو سال کے کلیل عرصہ میں جو ہے وہ یعنی کہ مختصر سا یہ ٹائم تھا ان کا حکومت کا لیکن اس میں کانگریسی صوبوں میں ففٹی سیون بلوے ہوئے جن سے تقریبا سترہ سو افراد جو ہے وہ محصر ہوئے گئے کہ زپیر پر ہندو حملہ کر دیتے مرد اور بچوں کو قتل کر کے ان کا سامان لوٹ لیتے ہندو انتہا پسند بے گناہ مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کرتے تو یہ سارے کام جو ہے یہ کب ہوئے کانگریسی حکومت کے دور میں کانگریسی وزارتیں جب قائم ہوئیں اس دور میں تو اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ کا رد عمل کیا کہا یہ دو رپورٹس انہوں نے تیار کی تھی ایک پی رپورٹ ہے اور ایک شریف رپورٹ ہے اس میں انہوں نے ساری جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی ان کا سروے کیا اور نائنٹین تھرٹی ایٹھ میں پی رپورٹ جو تھی وہ کس کی قیادت میں صحیح راجہ محمد مہدی دلی کے تھے انہوں نے یہ تیار کی تھی اور تھرٹی نائن میں شریف رپورٹ ہے محمد شریف ایڈوکیٹ تھے پٹنا کے تو انہوں نے یہ دو لوگوں نے رپورٹس تیار کی تھی اور اس میں وہ سارے تھوڑ ثبوت شامل تھے جو مسلمانوں پر جو ہے وہ شدید ظالم جو ہے وہ ڈھائے گئے اور مسلم لیگ نے کانگریسی ظلم کے خلاف شدید اعتجاج کیا اسی طرح اے کے فضل الحق نے نائنٹین تھرٹی نائن میں کانگریس حکومت میں مسلمانوں کے مسائب کے نام سے ایک رپورٹ تیار کرائی سی پی کانگریس یعنی کہ جو سینٹر پروینسر کی کانگریس راج کی حقیقت حکیم اسرار احمد نے نائنٹین ہنڈڈ فورٹی ون میں آشکارہ کی تو یہ تمام لوگ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے حق میں یہ رپورٹس تیار کی اور پھر اٹ لیس جو ہے وہ کیا ہوا اٹ لیس اس کو ان کی کانگریسی وزارتیں ختم ہو گئیں اور مسلمانوں نے تھرٹی نائن میں جو ہے وہ جو سی جنگ عظیم کا بھی آغاز ہو چکا تھا تو حکومت برطانیہ کی جنگی مشکلات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کانگریس سے ہندوستان کی مکمل ازادی کا مطالبہ کر دیا لیکن حکومت نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا جس پر کانگریسی وزارتیں اعتجاجن جو ہیں وہ ریزائن کر گئیں اس طرح کانگریسی وزارتوں کا ظالمانہ دور ختم ہوا اور قائد عظم کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا اور سوق کا زاز لیا تو یہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کانگریسی وزارتوں کے ختم ہونے پر 22 دسمبر 1939 کو قائد عظم کی قیادت میں یوم نجات منایا تھا کانگریسی راج کے نتاج اور اثرات کیا ہوا تھے مسلمانوں کے کیونکہ ہر شعبے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ظلم کیا گیا تو اس وجہ سے اس رویے پر مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنی ایک سوچ جو ہے وہ بدل دی بلکل اور یوں کانگریس کے اڑھائی سالہ دورے قومتیں پر سیر کی تاریخ کا دہارہ بدل دیا اس کے سراغ کیا تھا ہندو ذہنیت کا علیہ مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ ہندوستان میں رہنے سے ان کا جو ہے وہ ہندو ان پر اسی طرح کا سلوک کریں گے مطلب ان کو ایک طرح کا ایکسپیرینس ہو گیا اس کے بات جو ہے مسلم لیگ کی مقبولیت ہوئی اور کانگریسی رویے کے باعث مسلمانوں کے باہمی اختلافات بھی ختم ہو گئے اور وہ ایک چندے دلے متحد ہو گئے کاریازم کی دعوت پر پنجاب، بنگال اور عصام کے مزرائے اللہ جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے یعنی کہ مسلم لیگ کے میں جو ہے وہ زیادہ لوگ متحد ہو گئے اور اس کی میں شمولیت اختیار کر لی اور مسلمانوں کی واحد دمائندہ جماعت بن گئی کاریازم کی مقبولیت ہوئی ان کی جو باتیں تھیں وہ ساری سچ ثابت ہوئیں اور لوگوں نے اس پر عمل درامت کرنا شروع کر دیا اور اسی دوران یعنی دسمبر 38 میں پتنا جلاس کے دوران لہور کے میاں فیروز الدین نے ان کے لیے پہلی مرتبہ قائد اعظم کا خطاب استعمال کیا یعنی کہ جو ہے وہ قائد اعظم کو جو ہے وہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب تم ملا الگ وطن کا مطالبہ کر دیا مسلمانوں نے جب وہ متحد ہو گئے اور انہوں نے یہ ان میں ریالائز ہو چکا تھا کہ اگر وہ ہندوستان میں ہندووں کے ساتھ کھٹے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوگا تو کانگریس سے برسر اقتدار آنے سے پہلے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اقلیت میں رہنے کی کیا معنی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح مطالبہ پاکستان کا حقیقی سباب کانگریس کا مسلم کا شروعیہ ہی تھا تو مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ شروع کر دیا اور ایک الگ قوم کے طور پر خود کو منوانے کے لیے جو ہے وہ متحد ہو گئے اور اس کے لیے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا یہ جو ہے وہ ٹاپکنا ہے